السلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں درگاہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سیہ سلمان درویش اور فازل درویش موجود ہوتے ہیں ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ سیہ ایک پورٹلی میں ایک کتاب کو ڈال رہا ہوتا ہے اسی دوران فازل درویش سیہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آپ کو آئے اتنا بقت ہو گیا ہے سیہ آفندی ناظرین جس کے جواب میں سیہ پازل درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مسافر ہمیشہ راستوں کے متلاشی ہوتے ہیں فازل بھائی ناظرین اسی دوران سلمان درویش بھی سیہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں کیا آپ کو ہماری محبت میں کمی محسوس ہوئی جو آپ یہاں سے جا رہے ہیں ناظرین جس کے جواب میں سیہ دونوں سے یعنی کہ فازل اور سلمان درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے موسم بہار کے اختتام سے پہلے مجھے اپنے راستے پہ چلا جانا چاہیے سردیوں کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے راستے کی دشواریاں مزید بڑھ جاتی ہیں اسی لیے سفر پہ چلے جانا چاہیے ناظرین اسی کے ساتھ سیہ اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ قدیم قدیم زمانوں میں ایک سکندر آزم نامی بادشاہ پہاڑوں میں رہا کرتا تھا وہ ایک بہت عظیم شان والا بادشاہ تھا اس نے فرنگستان سے لے کر چین تک پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا آج تک کے سارے بادشاہوں نے اسے بطور مثال کے لے لیا ہے ناظرین اسی کے ساتھ شیخ آفندی کہتی ہیں کیونکہ کوئی بھی اس طرح کی فتح حاصل نہیں کر سکا عظیم سکندر آزم نے اپنی فتحات سے عبدی زندگی پالی ہے اس نے علماء کرام سے آب حیات کے بارے میں جانا اور اپنے لشکر کو لے کر آب حیات کی تلاش میں وہ نکل پڑا اسے راستے میں ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اپنے لشکر سے محروم ہو گیا سپاہیوں میں کوئی بھی نہ بچا اس کے پاس سوائے ایک باورچی کے جو اسے کھانا پکا کر دیا کرتا تھا عظیم سکندر تھکن کی وجہ سے آرام کرنا چاہتا تھا باورچی کھانا تیار کرنے کے لیے پانی لینے کے لیے چشمے کے قریب پہنچا اور وہ مچھلیوں کو دھونا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی باورچی نے مچھلی کو دھونے کے لیے اسے پانی میں ڈالا تو مچھلی زندہ ہو گئی اور پانی میں کود کر غائب ہو گئی جیسے ہی مچھلی پانی میں کود کر غائب ہو گئی تو باورچی کو احساس ہوا کہ یہ چشمہ آب حیات ہے اس نے اس سے پانی پیا اور واپس اپنے بادشاہ یعنی کہ سکندر آزم کے پاس آ گیا اس نے واپس آ کر سکندر آزم کو بتایا سکندر کوہ اگرچہ پتا چل گیا تھا لیکن پھر بھی بہت تلاش کرنے کے بوجود اسے پانی کا وہ چشمہ نہ ملا آب حیات کی وجہ سے اس نے بہت سی مشکلات کو برداشت کیا اس کی وجہ سے وہ اپنے سپاہیوں سے ہاتھ دو بیٹھا اور انہیں بھی کھو بیٹھا ناظرین اسی کے ساتھ سیاہ اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اس لیے مجھے بھی دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ مجھ جیسے سیاہ جو آب حیات کی تلاش میں ہیں آب حیات کی تلاش کر رہی ہیں انہیں راستوں کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی بھی انہیں راستوں کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ نہ کرے مازاللہ اگر تھوڑی سی بھی تاخیر ہو گئی تو میری ساری زندگی کی کوششیں میرے لیے زائع ہو جائیں گی آپ خوش رہیں آفندی ناظرین یہ الفاظ سلمان درویش کے ہوتی ہیں سلمان درویش اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سب آپ کی حکایات کہانیوں سے استفادہ کرتے ہیں ہمیں آپ کی سنی ہوئی کہانیاں بہت ہی اچھی لگتی ہیں ہم آپ کی ان کہانیوں سے استفادہ حاصل کرتی ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں پھر کسی دن آپ کی کہانیاں سننا نصیب ہوں ناظرین جس کے جواب میں سیہ سلمان درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کون جانے کس دن کس دن دوبارہ ہم ملاقات کر پائیں گی بھی یا نہیں اب مجھے شیخ آفندی کو بھی الویدہ کہنا چاہیے مجھے جانا ہوگا شیخ آفندی کے پاس اور انہیں بھی الویدہ کہنا ہوگا تاکہ میں یہاں سے جا کر اپنے سفر کا آغاز کر سکوں اور جس طرح میں بہت ہی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے پانی مل جائے آب حیات ناظرین اسی کے ساتھ وہ دونوں درویشوں سے اجازت چاہتا ہے اجازت چاہنے کے بعد وہ وہاں سے ربانہ ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ دونوں درویش یعنی کہ سلیمان درویش اور اور فازل درویش بھی سیاہ کے ساتھ اس کمرے سے ربانہ ہو جاتی ہیں ناظرین یعنی کہ سیاہ کے اب جانے کا وقت آ گیا ہے اور وہ وہاں سے ربانہ ہو رہا ہے کیونکہ اب بہار کا موسم آ گیا ہے اور سیاہ بہار کے موسم میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے خیر ناظرین آج کی اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپ ڈیرز کا نوٹیفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس مندہ اینا چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ